چیک ان کی کاروائی جتنی زیادہ آسان تھی اور جلدی ہو گئی تو امیگریشن کی کاروائی اتنی زیادہ مشکل تھی ایف آئی اے نے پاسپورٹ دیکھا اس کے اوپر جتنا بھی سٹیم تھے ویزے ساری ڈیٹیل انہوں نے دیکھنے کے باوجود اچھے خاصے سوال پوچھے جو پاسپورٹ ہے اس کو کھولا تو اس کے اندر یہ موجود یہ کرسٹ سیم ہے ون جی بھی ڈیٹا ہے آئی تنگ یہ ایک مہینہ چلتی ہے تو میں بڑا احران ہوا مجھے انہوں نے بتایا نہیں کہ ہم آپ کو سیم دے رہے ہیں بس پاسپورٹ کے اندر رکھ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک نئے سفر میں جس میں ہم اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی خوبصورت دنیا سے ایک اور جگہ دیکھیں گے اور افریقہ کے تین ممالک کا ویزٹ ہے ان کے مطالق بات ہوگی ابھی ائرپورٹ کے اندر چلتے ہیں اور امیگریشن کی کاروائی پوری کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے یہ پہلی مرتبہ ہے خلاف توقع لاہور ائرپورٹ سے نہیں بلکہ فیصلہ باد ائرپورٹ سے جنری کا آغاز ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور سے ٹکٹ کافی مہنگی مل رہی تھی اور فیصلہ باد سے کمپیرٹیبلی سستی تھی تو یہاں سے ٹکٹ لے کے فلائی کر رہے ہیں دبائی اور دبائی سے آگے کینیا کے لیے اچھا کرنسی ڈیکلیریشن فارم کے مطالق آپ کو بتا دوں کہ میں گھڑ سے لے کے نہیں آیا تھا اور یہاں پہ جو کسٹم والے موجود ہیں تو انہوں نے بس ہم سے زبانی کلامی پوچھ کے کرنسی چیک کر لی اور نوٹ کر لی تو کوئی بھی فارم لے کے آنے کی ضرورت نہیں پڑی تو وہ انہوں نے ہم سے پوچھا دیکھا اور اپنے پاس یہ پیپر تھا وہاں سائن وغیرہ کیے اور کرنسی نوٹ کر لی تو یہ بڑا ایشو نہیں ہے کرنسی ڈیکلیریشن کا آپ بتا دیں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے اور لکھ کے آپ کو جانے لیں گے چیک ان پروسس یہاں پہ بڑا سمودھ تھا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پوچھیں گے کیوں جا رہے ہیں کس لیے لیکن میں نے تمام ڈاکومنٹس جو تھے وہ ان کو دے دیئے پہلے ہی اور اس لیے مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوا اور جلدی چیک ان پروسس ہو گیا اب ایف آئے کو دیکھتے ہیں امیگریشن پہ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ ازیر بھائی ہیں ہم دونوں اس طرف آئی کٹھے ٹرابل کر رہے ہیں تو ویڈیوز میں ان سے بھی آپ کا تعرف ہوتا رہے گا چیک ان کی کاروائی جتنی زیادہ آسان تھی اور جلدی ہو گئی تو امیگریشن کی کاروائی اتنی زیادہ مشکل تھی ایف آئے نے پاسپورٹ دیکھا اس کے اوپر جتنا بھی سٹیمپ تھے ویزے ساری ڈیٹیل انہوں نے دیکھنے کے باوجود اچھے خاصے سوال پوچھے اور پھر وہ کہتے کہ یہ بکنگ آپ کی کنفرم نہیں ہے میں نے بکنگ ڈاٹ کام سے لی تھی اور یہ آپ اس تاریخ کو یہاں سے واپس کیوں آ رہے ہیں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں سے کیوں نہیں واپس تو مطلب کافی زیادہ سوالات اور ایک کڑی نگرانی کی بات انہوں نے جانے دیا میں نے بتایا بھی میں گیارہ بارہ ملکوں میں جا چکا ہوں لیکن پھر بھی وہ جانے نہیں دے رہے تھے وہ زیار کو پھر بھی روکے رکھا تو یہ FIA کا بڑی تگڑی قسم کی انویسٹیکیشن ہوتی ہے ویزٹ ویزا والوں کے لیے تو بڑی احتیاط کریں خاص اور پہ ایسے ممالک جانے سے پہلے تیاری کریں زیادہ پاپولر نہیں ہے اور تیاری یہ ہے کہ جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہو آپ کہاں جا رہے ہیں کب واپسی ہے کس کی سٹی میں جانا ہے اور آپ کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پوری ہونی شاہی ہے فیصلہ والے رپورٹ زیادہ بیزی نہیں ہے کچھ دو فلائٹس صبح آتی ہیں اور دو شام میں تو یہاں پہ امیگریشن کی صورتحال یہ ہے کہ یہ فلائٹ اٹینڈ کر کے سب بالکل فری بیٹھے ہوئیں اور اب انتظار کریں گے اگلی فلائٹ کا جو اقوال بن شام کے وقت میں تو امیگریشن پروسس اسی لیے زیادہ وہ تسلی سے کرتے ہیں کیونکہ زیادہ رش نہیں ہے جن جوگوں پہ رش زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ امیگریشن بھی زیادہ فاسٹلی کرتے ہیں کیونکہ لوگوں پہ ہینڈل کرنا ہوتا ہے تو یہ ہماری فلائٹ آ چکی ہے فلائٹ دوبائی کی اور تو اب یہاں پہ ہمیں اب دلالہ بھائی ملے دوبائی جا رہے ہیں پھر امرا پہ جائیں گے تو یہ لین میں ہم کڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ میں آپ کی باکو والی ویڈیو دیکھی تھی جب آپ کراچی سے ٹریول کیا تھے تو ان سے ملکہ بڑا اچھا لگا اور میں ان سے دعا کے لیے درخواست کی ہے کہ یہ امرا پہ جائیں تو ہمارے لئے بھی کہ ہم جلدی آسکے انشاءاللہ دیکھے سو مجھ بیدارے شکریہ 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 بوڑنگ لین میں سب سے آخر پہ آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جہاز میں بیٹھ کے انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے یعنی اب دیکھئے اب ہم بیٹھ چکے ہیں اور پورے جہاز کا یہ سین سارا جہاز کل ہو چکے اب ہم فلائی کریں گے تھوڑی دیر وات سارا کے بعد بوڑنگ کر کے اندر آتے ہیں تو بس بیٹھے اور گئے سامان رکھنے کی پروپلم نہیں ہے وہ جگہ کوئی نو کوئی اجسٹ ہو جاتی ہے جیسے ابھی ہمارے جہاں بیٹھے ہیں یہاں پہ جگہ نہیں تھی تو ایروسوس نے آگے سامان شفٹ کروا دیا دیر بیٹھیں آپ کوش 인 like یا چگہ چگہ سے پڑت سامان اپنا ہینڈ بیگ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے ہماری سیٹ بلکل پیچھے تھی دروازے کے پاس فوراں اندار سکتے تھے لیکن سامان سینٹر میں رکھا تھا اس لیے کافی وقت لگ گیا اور انتظار کریں بائی بائی آج سفر میں حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی جو فیصلہ باد ائرکورٹ پہ میں آیا روڈ بہت خراب تھا تو وہ امٹنگ اور بہت برا حال تھا پہلے پلان تھا یہاں آکے باہر جانے لیکن جب صورتحال خراب ہوئی تو میں نے کہا باہر نہیں جاؤں گا تو پھر الحمدللہ تھوڑا سا ریسٹ کیا وضو کیا طبیعت بہتر ہوگی تو ابھی باہر جا رہا ہوں عزیر بھائی چلے گئے ہیں ٹرمینل ون کی جانب اور میں ابھی باہر نکل رہا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں عثمان بھائی ان کو کچھ سامان دینے اور پھر وہ مجھے ڈراب کریں گے ٹرمینل ون کے اوپر تو فائی ویئر ملٹیپل انٹری ویزا ویزٹ ویزا جو ہے دبائی کا وہ میرے پاس ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے پانچ سال کے لیے جب مرضی آؤں جب مرضی چلا جاؤں اور وہ میں چھ مہینے سے زیادہ لیٹ ہو گیا آیا ہوں تو مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا کہ آپ چھ مہینے کے بعد کیوں ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں تھیں کہ کہا جاتا تھا کہ چھ مہینے سے زیادہ گرے دوبارہ انٹری نہیں کی تو آپ کو پوچھیں گے کسی نے نہیں پوچھا اور کچھ نہیں کہا ابھی عثمان بھائی آ چکے عثمان بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں ایک دو جگہوں پہ اور پھر واپس ٹرمینل ون پہ دبائی کا پلان یہ ہے کہ یہاں آج کینیا کے لیے نکل لاؤں ہوگا اور دوبارہ چودہ سپٹیمبر کو واپس آؤں گا اور اٹھارہ اننیس سپٹیمبر تک ہی تار ہی ہے تو جو دوست دبائی والے ہیں تو دیفینیٹلی جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ آپ رکھیں نہیں تو چودہ سپٹیمبر کو انشاءاللہ آؤں گا آپ میں سجوہ حباب ملنا چاہیں کمنٹ کیجئے گا اور پھر میں آپ سے انشاءاللہ رابطہ کرلوں گا منیب رانچہ بھائی سے ضرور بھیلنا ہے میں نے ابھی تک ان کو بتایا نہیں چودہ سپٹیمبر سے اٹھارہ کے درمیان انشاءاللہ دوبائی میں پہلے جس ٹرمینل پہ آئے تھے وہ تھا ٹرمینل ٹو اور اب یہ ہے ٹرمینل ون یہاں سے کینیا ائرلائن یہاں سے اپریٹ کرے گی سفر کے دوران اب بہت ساری چیزیں نئی سیکھتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ یہاں ائرکورٹ پہ باہر سے کھانا لانے نہیں دیں گے اسمان بھائی نے کھانا لے دیا اور کہاں ٹرائی کیجئے آپ لے جائیں گے تو یہاں پہ یہ کچھ کھانا ہے آپ دیکھئے رائس ہیں اور اس کے ساتھ مدھپون حنیر تو یہ میں لے کے اندر آیا اور بلکل کوئی پرابلم نہیں ہوئی تو بہت سے بہت زبردست کھانا ہے ابھی کھانے لگے ہیں یہاں کا سپیشل عربی فوڈ ہے یہ اور اس کو اب اگر دوبائی ائرپورٹ پہ آئے آپ کا ٹرانزٹ ہے اور آپ باہر جاتے ہیں اور باہر سے کچھ چیز اندر لے کے آ جائیں تو کوئی مشکل لیں کیونکہ عمومن یہاں پہ ائرپورٹ پہ کھانے مہنگے ہوتے ہیں اور وہ کوالٹی بھی نہیں ہوتی جو باہر آپ کو مل جاتی ہے اور اتنی ورائیٹی بھی نہیں ہوتی تو آپ کھانا لے کے کھا سکتے ہیں ایک اور چیز ہے جس کے مطلق میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ایک سیم کے بارے میں اور اس کے علاوہ کہ میں کیسے باہر گیا اور پھر واپس آ گیا میرا جو بوڈنگ پاس تا وہ پہلے سے جاری ہوا تھا تو کس طرح انہوں نے مجھے اندر آنے دیا وہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں ابھی مغرب کا وقت دبائی میں ہو چکا ہے کچھ دیر پہلے نماز پڑی اور ہمیشہ جب بھی میں عرب امارات میں اور مسلم کنٹریز کے ائرپورٹ پہ آتا ہوں تو ایک چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہاں بھی ویسے تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہر بندہ بھاگے جا رہا ہے اپنی فلائٹ پکڑنے کے چکر میں اور کوئی کسی کے ساتھ الیک سلیک نہیں ہوتی لیکن ایک جگہ یہاں پہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ سارے رکے ہوتے ہیں اور وہ بھی پاکستانی ہے وہ سعودی ہے وہ افریقی وہ انڈیا کا یا کوئی اور سارے وہاں رکے ہوتے ہیں کوئی گورا کالا گندمی سفید سب ایک جیسے ہوتے ہیں یہ کٹھے کڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا ہے وہ جگہ ہے مسجد تو ہمیشہ جب مسجد میں ان ائر پورس کی دیکھتا ہوں تو وہ ایک بڑا عجیب احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک طاقت ہے جو ہم لوگوں کو یونائٹ کرتی ہے ہماری ساری مسروفیت ہماری ساری پہشان وہ چیز وہ ذات ختم کر دیتی ہے اور اس کے سامنے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں بڑے عاجز سے بغیر کسی پہچان دیا آج دبائی امیگریشن کی جانب سے ایک خوبصورت اور حیران کن تحفہ ملا میں نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا لیکن مجھے پہلی مرتبہ آیا تھا تب مجھے یہ نہیں ملا تھا میں کاؤنٹر پہ گیا میرا پاسپورٹ انہوں نے لیا اور سٹیم کر دیا جب میں نے دبائی ایرپورٹ سے نکلنا تھا تو جب میں رہاستے میں تھا تو میں نے اپنا یہ پوریسٹ سم ہے ون جی بی ڈیٹا ہے آئی تنگ یہ ایک مہینہ چلتی ہے تو میں بڑا حیران ہوا مجھے انہوں نے بتایا نہیں کہ ہم آپ کو سم دے رہے ہیں بس پاسپورٹ کے اندر رکھ دی اور اب میں اس کو جو میں نے کوئی اسی یا سعودیرم کی خریدنی تھی وہ میرے بچ گئے یہ دبائی امیگریشن کی جانب سے ملی اور میں نے سوچا یہ آپ سے شیئر کر دوں اکثر اوقات وہ پتہ نہیں اس کا کرائیٹیریا کیا ہے تو آج مجھے ملی اچھا جاتے جاتے اس ویڈیو کے آخر میں چند امپورٹنٹ ٹپس ہیں دبائی امیگریشن کے حوالے سے آپ سے شیئر کر دوں اگر آپ دبائی سے کہیں جا رہے ہیں ایک کنیکٹنگ فلائٹ ہے اور سات آٹھ گھنٹے کا ٹائم ہے اور آپ کے پاس ویزا بھی ہے تو آپ اگر آپ کو اپنے ائرپورٹ سے دونوں گورڈنگ پاس بھی جاری ہو جائیں تب بھی آپ دبائی ایکزٹ کر سکتے ہیں ٹورسٹ ویزا پہ اور آپ کو اپنا سامان ہینڈل کرنے کی ضرورت نہیں ہے سامان آپ کا ائرپورٹ پہ ہی ہوگا لگیج جو ہے لگیج آپ کی دوسری فلائٹ میں شیفٹ ہو جائے گا اور آپ کو کوئی فکر نہیں رہتی کہ میں نے سامان اٹھا کے باہر جانا صرف ہینڈ کیری جو آپ کے ساتھ وہ لے جائیں اور اسی کے ساتھ آپ ذرا اب واپس آ جائیں تو یہ ایک بڑا اچھا میرے لئے ایکسپیرنس تھا کہ بورڈنگ پاس میں نے دکھایا اور انہوں نے مجھے باہر جانے دیا اور پھر وہی بورڈنگ پاس میں اندر آیا تو میں نے سکین کر کے اندر وہاں پہنچ گیا جہاں پہ گیٹ پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں بہت ہی سموتھ پروسیس ہے اور ہیلپ فل بھی ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو زیادہ ٹینشن ہی ہوتی ہے کہ میں سامان کا کیا کروں گا تو سامان آلیڈی میری دوسری کنیکٹنگ فلائٹ کے لیے جا چکے اور میں باہر بھی گھوم کے آ چکا ہوں اور ابھی انتظار کر رہا ہوں اپنی کینیا کی فلائٹ کا جو رات ایک بجے ہے تو اس سے میں جاؤں گا کینیا اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیوز کے اندر آپ کو کینیا پروسیس سارا شیئر کروں گا وہاں امیگریشن کیسی ہوتی ہے اور پھر کینیا یوگنڈا اور روانڈا کے اندر جو ہم نے دس بارہ دن گزارنے ہیں اس کی زبردست ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم